ہم مشکور ہیں ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ایک اہم پرنس کانفرنس جو کہ اس وقت ملک کے آلات جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج ہمارے ساتھ اس پرنس کانفرنس میں خلوشتان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی اور پاکستان اور کرس پارٹی کے حوالے سے پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک اے پی سی کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی گئی اس میں پاکستان کے حوالے سے جو تمام اپوزیشن ہے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں وہ جوات کیوں بیٹھے ہیں کیا بیٹھے ہیں میں تو اس کو یہ کہوں گا وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں بلکہ وہ کرپشن بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں ملک بچاؤ نہیں نہ عوام کی حوالے سے بات اور نہ ملک کی حوالے سے بات خاص کر اگر میں ایک بات کہوں مسلم نگنون کی حوالے سے مسلم نگنون جب میٹرو بس کے افتتح کر رہا تھا تو اس کو پلوچستانر کوئی چاہیات نہیں تھا جب موٹروے یا کوئی اور بڑا پروجیکٹ سارٹ کر رہا تھا تو اس کو پلوچستانر کوئی چاہیات نہیں تھا اور جب اس کی اوپر کوئی کرپشن کی الزامات سب کے سامنے ہیں آتے ہیں تب اس کو چھوٹے صوبے پلوچ پشتون سندھی سب یاد آ جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ مسلم لگنون ایک سزائے آفتہ جو اس کا لیڈر ہے نواز شریف کونسا کیل کیلنے جا رہا ہے کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ جب بلوچستان میں گلوشن یادو جیسا ایک ٹیررسٹ گریفتار ہوا تھا تو آج پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں جو دشتگردی ہو رہی تھی جو پکڑا گیا جو سب کو پتا ہے کہ کہاں پہ کرنل تھا کس کے ساتھ تھا کس ملک کا تھا تو یہ اس دشتگردی کو تقویت دے رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ ڈاکٹرز ہمارے وکلہ برادری ہمارے دانشور یہ تمام شہودہ ہم نے دیئے ہیں آج جب اس پہ کرپشن کے حوالے سے کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو چھوٹے صوبے یاد آ جاتے ہیں پھر میں ایک بات یہاں کروں کہ جب عکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو پھر یہ چیزیں یاد نہیں آتی پھر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں جب عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تب کہتے کہ ریگنگ ہوئی ہے جیسے کہ اس وقت بلوچتان کے حوالے سے یا اگر میں دو آزار دو کی بات کروں آج تک جو دشتگردی بلوچتان میں ہوئی ہے جو پورے ملک میں ہوئی ہے آج شکر ہے الحمدللہ بلوچتان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے ملک کے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور آج پھر دوبارہ جو انڈیا کا ایجنڈا ہے جو امریکہ کا ایجنڈا ہے جو باقی ممالک کا ایجنڈا ہے دوبارہ اس ایجنڈے کو تقویت دیا جا رہا ہے سپک کو روکنے کے لیے دوبارہ اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے مغربی روٹ کو روکنے کے لیے دوبارہ اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یہ یہاں پہ جو ہمارے چوٹی پارٹیاں ہیں کامیاب نہیں ہو ناکام ہوگا جیسے کہ ابھی پنجاب میں ناکام ہوا ہے تو اس حوالے سے ہم اس فرنس کے توسط سے ہم اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان ایجنڈوں پہ نہ آئے جو ملک دشمن کے ایجنڈے ہیں جیسے کہ بلوشتان کی میں نے بات کی کہ ہم ایک ترقی کیرہ پہ جا رہے ہیں دیشتگردی کے حوالے سے اگر ہم اس دو تین چار پانچ چھ سال میں دیکھ لے ہم نے دشمن کی کمر توڑ دیا وہ سب کو ہوتا ہے سب کے سامنے ہیں ہم یہاں پہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہم اداروں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں ادارے ہمارے ادارے ہیں ادارے اس ملک کے ادارے ہیں اس ملک کے حفاظت کے لیے اس ملک کے محافظ ہیں یہاں پہ انہوں نے کتنے شعودہ دیئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہمارے جتنے بورڈرز ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں وہ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ جو جو آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے یہ آگ اور پانی تھے آپ کے سامنے ہیں آج ان کا ایجنڈا ایک ہے کرپشن کرپشن بچاؤ اپنے آپ کو اب شعبہ شریف جب گریفتار ہوا تو اس کے بڑے بائی کو بڑا غصہ آیا اسی دور اقتدار میں جب انی علاقوں میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ زیادیاں ہوتی تھی سامنے لوگ اٹھائے جاتے تھے لوگ مٹرز کیا جاتے تھے تو میاں صاحب کو وہ چیزیں یاد نہیں تھی کہ آج اس نے اپنے بائی کے حوالے سے اتنا بڑا مسئلہ اس ملک میں اٹھایا ہوا ہے آئے ہم ملکے اس ملکے بچاؤ کے لیے اس جو انہوں نے ایک تحریک نکالی ہے ہم اس کو ناکام کریں اس کو ناکام بنائیں اور آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر باقی میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے احزار کا خیال کریں گے باقی باتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں thank you so much